امام راضی کے ہاں کہ پہلی دو آیتیں جو ہے اس روزے سے متعلق یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ تین ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ ایامی بیس ایامی بیس کے روزے حضور نے بعد بھی بھی رکھے ہیں نفلک لیکن شروع میں یہ تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا پہلی دو آیتیں اس چھ آیتوں پر مشتبیل رکو اور یہ ایک عجیب مقام ہے قرآن مجید کے حکام بہت دفعہ نماز کے حکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں کہیں وضو کا ہے کہیں تیمم کا ہے کہیں اور نماز خوف کا ہے مختلف جگہ پر لیکن سوہم کی عبادت پر یہ چھ آیات کامل ہیں مکمل ہیں اس کی حکمت اس کی غرض و غایت اس کی حکام سب کے سب اس میں آگئے ہیں اب پہلی دو آیتیں کونسی ہیں اے ایمان والو تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے وہ جنگ کے لئے کرواتے تھے وہوں کو تیار تمہیں تقویٰ کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بھوک کو قابو میں رکھ سکو شہمت کو قابو میں رکھ سکو پیاس کو برداشت کر سکو اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے تمہیں نکلنا ہوگا اس میں بھوک بھی آئے گی پیاس بھی آئے گی اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لئے اور یہ بات واضح ہو جائے گی اگلے رکھو سے قتال کی بہن شروع ہو جائے گی روزہ کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہید قتال کے لئے جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا سوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لئے ایام مادود آدھ گنتی کے چند دن ہیں یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ دو تین دن سے زیادہ مادود جو ہے وہ زبان میں نو سے زیادہ نہیں ہو سکتا مادودہ جب آئے گا ایام مادودات یہ جمع قلت کہلاتی ہے مادودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے لیکن مادودات یہ ماقلت ہے گنتی کے چند روز ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا ان میں بھی یہ رعائت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں وَعَلَى الَّذِينَ يُتِقُونَهُ اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں فِدْيَةٌ تَعَابُ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ ایک مسکین کا کھانا کھلانا ان آیات کے تفسیر میں جیسا کہ میں نے ارز کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں اب میں ان کی بحث میں نہیں جا سکتا جو میں نے اپنے متعلق کے بعد رائے قائم کی ہیں میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں کہ یہ فرضیت عالت تاہین نہیں تھی بلکہ عالت تخییر تھی فرض تو ہے روضہ لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو گویا کہ تدریجن انہیں لانا تھا چونکہ اس قاتل کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے فَمَن تَتَوَا خَيْرَا فَوَا خَيْرُ اللَّهُ اور جو اپنی جیس سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لئے خیر ہے روضہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دونوں کام کریں تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں اس کے لئے بہتر ہوگا وَاِن تَسْوَمُ اور دیکھو اگر روضہ رکھو خَيْرُ لَكُمْ انْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو اب یہاں بھی ایک طرح کی ریایت کا انداز ہے اب آ رہی ہے دو آیتیں جو خاص رمضان کے روضے سے متعلق ہے حکمت اور غرض و غایت پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ یہ چھے آیتیں شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں القرآن نازل کیا گیا خُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَاد لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت کے لئے روشن بینات ماتے وَالفُرْقَان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز فَمَنْ مُشَهِدَ مِنْكُمْ اَشْشَارَ تو جو کوئی بھی پاہے اس مہینے کو یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں مسافر رہو فَالْيَسُمْ اس پر لازم ہے کہ روضہ رکھے اب وہ وجوب علی تخیر ختم ہو گیا اب وجوب علی تعیم اب یہ لازم ہے یہ پرکنا ہے ایک لئے آج باقی رکھی وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا عَوْلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا جن لوگ اپنے اوپر سختیہ جہلتے ہیں شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روضہ رکھے ہوئے حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سردنش کی کچھ جہاد اور قتال پر نکلے تھے ایک کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روضہ رکھ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے ان لوگوں کا روضہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے منزل کا کام کیا تو حضور نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ اَسْسِيَا مُفِدْ سَفَر روضِ عمضاء اس میں سفر میں روضہ رکھا ہوا یا روضہ تو میں نہیں چھوڑوں گا حالانکہ جہاں رہے رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے وَلَيْتُقْبِرُ الْعِدَّةِ لیکن تمہیں عبدت اور تعدادہ پوری کرنی ہوگی وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ وہ نہیں ہے وَلَيْتُقْبِرُ اللَّهَ عَلَى مَا عَدَاكُمْ وَتَاكِ تُم تَكْبِير کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور کہ تم شکر کر سکو اس نعمتِ غزمہ کا جو قرآنِ حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے اس موضوع پر میرا کتاب چاہ عظمتِ سوم اور عظمتِ سیام و قیامِ قرآن اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں کیا حکمت ہے کیا غرض و غائت ہے کیا مقصد ہے اور آخری منزل کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسمِ حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے روحِ ربانی جو تم میں پھوکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو دن میں روضہ رکھو اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو دباؤ اس کے تقاضوں کو رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو اس پر حیات آبِ حیات کا ترشع ہو نتیجہ کیا نکلے گا تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابرے گی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ تقرب إلى اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَنِيبُ لِي وَلْيُمِنُوا بِالَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَحِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ السَّيَامِ اِتْرَفَسُوا الْا نِسَاءِكُمْ اب یہ ہے احکام کی آیت بڑی طویل ہے کیونکہ یہود کے ہاں شریعت میں روضہ جو ہے شروع ہو جاتا تھا شام کو ہی اور رات بھی روضے میں شامل تھی تو تعلقِ ذنو شو بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی سحری وحری کا تصور نہیں تھا جیسے ہی سوئے رات شروع روضہ شروع اب اگلے دن تک غروبِ آفتاب تک روضہ رہے گا ہمارے ہاں روضے میں نرمی کی گئی ہے ایک تو یہ کہ رات کو اس سے خارج کر دیا روضہ دن کا آئی اور رات کے وقت تعلقِ ذنو شو بھی ہے کھانا پینا بھی ہے جو پابندیاں روضے کی ہیں وہ ساں مٹ گئی لیکن ہو یہ رہا تھا کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہی جو احکام ہیں یہود کے ہاں شاید وہی ہمارے ہاں بھی ہے اس لیے کہ وہ ایسا بھی ہوتا تھا اپنے جذبات میں بیویوں سے مقاربت کرتے تھے لیکن دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے یہاں ہم اس کو ان کو اتنا دلائے جا رہا کہ نہیں اوہ اللہ لکم لحلت السیان رفض و علا جسائے کو حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روضے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا ہنہ نباس لکم وانتو نباس لہنہ وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے تم پوشاک ہو ان کے لیے بڑا بلیق کنایا ہے یہ جیسے لباس میں اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہے لباس ہی تو پردہ ہے لباس میں اور جسم میں تو کوئی پردہ نہیں ایسے ہی بیوی میں اور شوہر میں کوئی پردہ نہیں ہنہ لباس لکم وانتو لباس اللہ ویسے بھی انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی مرد کے اخلاق کی حفاظت کرنے والی بیوی ہے بیوی کے اخلاق کی حفاظت کرنے والا مرد ہے نئے وہ مجھے اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا تعلیم نئی ہو کے پرانی نسبانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد نئے تعلیم نئی ہو کے پرانی نسبانیت زن کا نگہبا ہے فقط مرد بہرحال ایک دونوں کے لئے وہ ایک ضرورت میں ہیں ان کی پردہ پوشی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور اس طریقے سے لباس کی جو ہے اس میں کنایا کیا گیا عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیالت کر رہے تھے ایک کام کر رہے تھے یہ گناہ نہیں ہے لیکن تم سمجھتے تھے گناہ ہے تو اپنے آپ سے خیالت ہوئی کیلئے اصلر میں گناہ نہیں تھا لیکن تمہارے علم میں نہیں تھا لیکن تم یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ یہ ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر رہے تھے عَلَمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی وَعَفَا عَنْكُمْ وَرْمَخْشْ دیا معاف کر دیا جو بھی خطائے ہو گئی ہیں اس سب کے سب معاف سمجھو فَلَعَنَ بَعْشَرُوْهُنَّ اب ان کے ساتھ جو بھی تعلقِ ذنوشے ہیں وَقَائِمْ کرو وَبْتَغُوْ مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور تلاش کرو حاصل کرو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ایک تو اولاد تعلقِ ذنوشوں میں اور ایک سکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآنِ مجید میں یہ الفاظ آئے ایک تسکین ہے سکون ہے آساب کا تلاؤ جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی اور یہی اس میں حکمت ہے کہ حضور اپنے ہر سفر میں ایک لوجہ محترمہ کو ضرور ساتھ رکھتے تھے یہ لیے کہ قائد کو اسے پیسادار کو کسی وقت بڑے بڑی ایسی یعنی پریشان کو صورتحال میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں جذبات پر دباع ہوتا ہے اور آساب پر دباع ہوتا ہے تو ساتھ اگر کوئی اہلیہ بھی موجود ہو تو اس میں اور اس کے بہترین مواقع صورت میں آئے ہیں وہ پھر کسی وقت میں بیان کروں گا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری فجر کی سیاہ دھاری سے یعنی یہ پھٹنے کے لیے استعارہ ہے کہ دیکھ سفیدہ نمائی ہوتا ہے ایک لکیر کی طرح پاپٹ گئی اس وقت تک کھانے پینے کی جھوٹ ہے سہری جو ہے آپ کر سکتے ہیں بلکہ کلو اشربو کھاؤ اور پیو اور اس کی حدیث میں تاقید آئی ہے اور یہ بھی فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے معویل سہری جو ہے وہ فرق ہے تسہروا فَإِنَّ فِسْسَهُورِ بَرَكَةَ سہری ضرور کیا کرو اس لئے کہ سہری میں برکت ہے سُمَّاتِمُسْسِيَامَ اِلَلَّحِل پھر رات تک روزے کو پورا کرو اب رات تک میں اکثر فقہ کے نزدی غروبِ آفتاب مراد ہے اہلِ تشعیو اس سے درہا آگے جاتے ہیں کہ رات کا نفس آیا ہے تو درہا اور غروبِ آفتاب پر چند منٹ گدر جائے لیکن ہمارے اہلِ سنت کے ہاں غروبِ آفتاب جو ہیں وہی گویا کہ یہ اس کی غایت ہے لیکن یہ ریاض جو تمہیں دی جا رہی ہے اس میں ایک استثناء ہے جب تم موتقف ہو مسجدوں میں تو پھر اپنی بیویوں سے کوئی تعلق قائم نہ کرو مطلسے مباشرت کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتقاف ہو آخری عشرے میں جو اعتقاف ہوتا ہے تِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب مت جاؤ بعض جگہ بناتا ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا ان حدود کو عبور نہ کرو ان سے تجاوز نہ کرو تو حرام تو یہی شئے ہوگی کہ حدود سے تجاوز کیا جائے لیکن احتیاط اس میں ہے تو کیم اتے سیف ڈسٹنس ذرا دور رہو آخری حد تک چلے جاؤگے تو اندیشہ ہے کہ کہیں اس حد کو کراس نہ کر جاؤ فَلَا تَقْرَبُوْهَا اللہ کے حدود سے ذرا ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر رہنا ضروری ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنے نشانیاں لوگوں کے لئے لَعَلْ لَهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کرسکیں بچ سکیں اب وہ لکمس ٹیسٹ والی آئیت آگئی تقویٰ کا ٹیسٹ کیا ہے روضہ اس لئے فرض کیا کہ تقویٰ پیدا ہو جائے یہ سارے احکام تمہیں دیے جا رہے تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو جائے ٹیسٹ کیا ہے اقلِ حلال یہ نہیں ہے کوئی نیکی نہیں وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اپنے مال آپس میں باطل طرقوں سے ہڑپ نہ کرو فَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَامُ اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناو حکام تک پہنچنے کا لِتَعْقُلُوا فَرِيقَ مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمُ تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہوں اس کو جانتے بوشتے کر رہے ہو جو شخص اس میعار سے تو اس سے باز آ گیا وہ ہے مطلقی یہ لسٹ منٹ ریسٹ ہے ورنہ نمازوں کی تعداد روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں ہے یہ میں حران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا یہ آیت کہاں سے آگئے درمیان روزے کے حکام اور اس کے بعد قتال کے حکام بھی شروع ہوں گے حج کے حکام شروع ہوں گے یہ بیچ میں آیا واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا رکتہ عروج کیا ہے روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرم اللہ کی اسی طرح احکام سوم میں جو کلائمیکس ہے مجھے مجھے